اسلام علیکم میں ہوں شیئر باغی ڈاوی ویلڈ کی جانب سے اور اگر آپ فانٹس ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ فانٹس کہاں سے ڈھونڈی ہیں کس کیٹیگری میں ڈھونڈی ہیں کون سی ویب سیٹ سے آپ کو فری پروفیشنل فانٹس مل جائیں گی تو بنا وقت کوئی چلتے ہیں کمپیٹر سکرین پر اور شروع کرتے ہیں سو کمپیٹر سکرین پر ہم ہیں اور شروع کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑس ڈیفائن کر دوں کہ جو بھی میں ویب سیٹس بتا رہا ہوں یہ میری پسندیدہ ویب سیٹس ہیں اگر آپ کو کوئی اور ویب سیٹس ملتی ہے تو یہ مت سمجھئے گا کہ میں نے وہ بری ہے وہ آپ کے لئے اچھی ہو سکتی ہے اور اس میں جو ویب سیٹس میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اندر ایک چھوٹی سی یہ بھی چیز ہے کہ کچھ ویب سیٹس کچھ خاص پرپس کے لئے ہی استعمال ہوتی ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو نمبر پر ویب سیٹس ہے جو ہے وہ ہے فانٹس ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام یہ گوگل والوں کی اپنی ہے یہاں پر جتنی بھی فانٹس ہیں فری ہیں کوئی کاپی ریٹ سٹائک آپ کو اس پر نہیں آئے گی تو یہ سب سے اچھی بات ہے سیکنڈلی جو یہاں پر آپ کو فانٹس ملیں گے وہ بہت ڈیسنٹ ہیں وہ فینسی نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ کوئی فینسی لک چاہیے یا بچوں والا ایک تھیم ہے آپ کا تو اس کے لئے یہ فٹ نہیں ہے سب سے پہلے اس کا سب سے بڑا اس ویب سیٹس کا فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے کوئی بھی جس طریقے سے یہ ایک سترات سوری میں میری غلط ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پر ایٹین سٹائلز یعنی اگر آپ اس فانٹ کو یہاں سے اپن کر کے چیک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اٹھارہ قسم کی فانٹس اس کے سائزز نظر آئیں گے سائز ہوتے ہیں ویٹھ ہوتی ہے یہاں پر جسی کسی یہ کم یہ بلیک ہے بول زیادہ ہے اٹیلیک ہے بول کے اندر یہ ساری چیزیں اس طرح ٹھیک ہے سو یہ آپ کو اٹھارہ قسم کی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک ہی فانٹ کے اندر مل رہی ہیں اگر آپ اس کا سائز بڑھاتے جائیں گے تو اس کی ہر کسی کی ویٹھ جو ہے وہ یعنی الفاظ کی چوڑائی جو ہے جو اس میں انک کے یا سیاہی جو ہے اس کا ایمپیکٹ الائدہ ہے اس کے اندر اور یہ ہوتی ہے ویب ڈیویلپمنٹ ویب ڈیزائننگ ویب ڈیویلپمنٹ کے اندر جہاں بیسنٹ ٹیکسٹ آپ کو پڑھنے میں آنا چاہیے اس کو آپ بزنس کے طور پر بھی لے سکتے ہیں سب سے ایزی بات یہ ہے کہ آپ کو صرف یہاں پر سکرین کے اوپر دیکھنا ہے آپ کو اچھی چاہیے ایمین کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا سپیشل ٹیکسٹ ہے وہ یہاں پر کس طریقے سے لگے گا فور ایزیمپل میں یہاں سے لکھتا ہوں شیب بھاگی ٹھیک ہے اینڈ ناو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹیکسٹ ہمیں اچھا لگ سکتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا میرا بڑا ٹیکسٹ ہے فور ایزیمپل میں اوڈوبی بولڈ کا یوز کرنا چاہتا ہوں سارے کا سارا بڑا لکھوں گا علاقہ دین یہ مجھے دکھا دے گا کہ کون سا ٹیکسٹ ہوا کس طرح کا لگے گا ٹھیک ہے یہ بہت پاورفول ہے اینڈ دین اس میں نو سو اٹھائیس نو سو اٹھاسی فیملیز جو ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں فیملیز مل رہی ہیں یعنی ہر فیملی اگر ایک فونٹ جس طرح سے یہ فونٹ کٹھارا سٹائل تھے اسی طریقے سے ہر فیملی کے آگے کچھ نہ کچھ سٹائل ہوتے ہیں اس کا نہیں ہے یہاں پر ویریبل لکھا ہوا رہا ہے پانچ ہیں دس سٹائلز ہیں اس کے ٹھیک ہے اور ایزی لی آپ ریکنائز کر سکتے ہیں سیکنڈلی اگر آپ کٹیگرائز کرتے ہیں جیزوں کو دیکھیں سیریف وہ ہوتی ہے جس کے آگے لاسٹ میں فار ایکزمپل میں آپ کو کر دکھاتا ہوں جس کے آخر میں ایل کے آگے آپ کو ایک چیز مڑی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ سیریف ہے اور جس سینس سیریفز ہوتی ہیں ان کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ لگی نہیں ہوتی اور دن ڈسپلی کے طور پر آپ کونسی یوز کرنا چاہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ سٹائل میں آپ کونسی یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں زیادہ فینسی فاؤنٹس اس میں نہیں ہیں گوگل کے آپ کو یہاں پر نہیں ملیں گی سو آئی ہائیلی رکومنڈ کے آپ سینس سیریف اگر یوز کرنا چاہیں تو یہ بیسٹ ویب سیٹ ہے اور فری ہیں کوئی آپ کو لائسنس کا کبھی ایشو نہیں ہائے گا سیکنڈ نمبر پہ ہے میری فیوریٹ ویب سیٹ جو ہے وہ ڈی اے فاؤنٹس ہے کیونکہ میں نے بہت بہت زیادہ اس کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا انٹرفیس بہت آسان ہے سمجھنے میں بہت مزہ آتا ہے کام اس کے اسے کوئی فاؤنٹ ڈھونڈنی ہو تو بہت ایزی ہے جس طریقے آپ کو یہاں پر جو اپلوڈ ہوئی ہوں گی وہ بتا رہے یا جو ٹرینڈ میں چل رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے میں نے اس کو دیکھ لی اور یہاں سے آپ آل نیو آل دی نیو فاؤنٹ پہ کلک کریں گے ساری کس ساری نیو فاؤنٹ جتنی بھی ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے جس طرح یہ فاؤنٹ ہے یہ بھی اچھی لگ رہی ہے اگر ہمیں اس کو اپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو کھولیں گے اور ہم اپنے ٹیکس لکھیں سمپلی ہم یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں سو فار لکھتا ہوں دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے ٹیکس یہ پر ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا یہاں پر اس کا اپنے سائز بڑھانا ہے تو یہ بڑھا کر آپ کو دکھا دے گا بہت سیمپل ہے اس کو کوئی اتنا اشیو نہیں سوری ویب سیٹ کہا رہا ہوں سب فانٹس میں بتا دیا کیا آپ کی چیز جو ہے وہ کس طرح کی لگ گی سو جس ای بی سی میں لکھیں یہ فانٹ سپورٹ نہیں کرتی چھوٹے ای بی سی کو سپورٹ نہیں کرتی اگر آپ کو کلی گرافی کی طرح چاہیئے کچھ سگنیچر وغیر چیزیں چاہیئے تو آپ یہاں سے کلی گرافی پر کلک کریں اور یہاں سے آپ کو نظر آ جائے گا کلی گرافک فانٹ یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں جس تنی بھی کلی گرافک سے ریلیٹر ہوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی فانٹ ہے سو بہت چیزیں مل جائیں کٹی گرائز کی ہوئی ہیں بہت جس ویبسیٹ ہے تیسرے نمبر پر ویبسیٹ ہے وہ ہے دو دو ون فری فانٹ نیو فانٹ آپ کو مل جاتی ہیں جب جو فری فانٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر ویبسیٹ پر مل جاتی ہے لیکن بعض وقت کچھ ویبسیٹ سے کچھ فانٹ مس ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کتنی ویبسیٹ پر مجھے مل سکتی ہیں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں ہمیشہ سرچ کرتا رہتا ہوں بعض وقت کوئی ویبسیٹ کے پر کوئی اور ویبسیٹ میں ہوتی ہے فانٹ اور کسی اور ویبسیٹ کوئی دوسری ہوتی ہے تو میرے لیے ایک چانس ہوئی تھا کہ مجھے زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی چوتھے نمبر پہ جو ویبسیٹ ہے ویبسیٹ فانٹ فری فانٹ اس کے اندر آپ کو کچھ فانٹ جہاں وہ پرچیز بھی کرنی پڑ سکتی ہیں آپ پرچیز کرنے نہ کریں جو لیے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ یونک فانٹ وہ لوگ ہوتی ہے تو یہاں بھر بھی آپ آکے چیک کر سکتے ہیں بہت اس میں اچھی فانٹ مل جائیں گی آپ کو فری فانٹ آپ کو ہر جگہ نظر آجاتی ہیں مختلف ویبسیٹ کا فائدہ یہی ہوتا ہے جو پہلے نظر آجاتی ہیں اس میں کچھ یونک نیس ہو جاتی ہے یہ فانٹ سکویرل ویبسیٹ ہے یہ میں نے یوز نہیں کی کبھی خاص یوز نہیں کی لیکن اس فانٹ کے اوپر ایک فیچر کبھی کبھی کام آجاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فانٹ فائنٹر آڈینٹی فائر پر کلک کریں گے ایک ایک اپلوڈ این ایمیج یہ ہندر پرسنٹ اکوریٹ نہیں کیونکہ فانٹ ملتی جلتی ہوتی ہیں تو کمپیوٹر اتنا ذہر انٹیلیجن نہیں ہے کہ وہ بلکل اکوریٹ لی آپ کو فانٹ بتائے موسیلی یہ اس تصویر کو ڈھونڈ کر کوئی پیڈ فانٹ ہی آپ کو سجیسٹ کرتا ہے سکتے سکتے ہیں اور اور یہاں پر آپ دیکھ لیں ہوت پر کلک کریں گے تو جو سب سے زیادہ فانٹ یوز ہو رہی ہیں وہ آپ کی سکرین کے اوپر آجائیں گی کی ڈمانڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ دیکھ لیں اس کے اندر بھی جو کافی سارے ہمیں وہ ملے ہوئے ہیں سٹائلز آپ کو ملے ہوئے ہیں سو آپ اس کو مختلف طرح پیراگراف کہتے ہیں تو وہ سنگل یہ فانٹ دے دیں گے ٹھیک ہے نا اگر کسی چیز پہ ٹیگ لائن دینی ہے تو یہ لائٹ فانٹ یوز کریں گے فانٹ ایک ہوتی ہے لیکن اس ہی مختلف اقسام ہوتی ہیں